بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آج یہ دیکھیں ہیں انس جانی حضیر خان اور یہ عمر خان آج مفتی عبان اللہ مرہوم سلمت اللہ علیکم مدرس کے اندر آئیں اور یہ ان کی مسجد ہے اور آج آپ نے دو تین دفعہ آج جن حضرات کی سنی ہے بکاری عبدالعجاز صاحب کی انشاءاللہ انشاءاللہ آج ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور آج ان کی آپ کو قرط بھی سنواتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم قائز صاحب قائز صاحب آپ سنائے خیریت سے ہیں قائز صاحب دو تین دفعہ آپ کی آواز ناظرین نے سنی ہے اور آج آپ جاتے ہیں کہ ان بچوں کے سامنے بٹھا کے اور آپ کو لائف سنائے جائے تو کچھ ان بچوں کو جو میرے بیٹے آپ لوگوں کے ساتھ آئیں تو ان کو کچھ نسیتیں بھی ہو اور کچھ تلاوت بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلم پانو فرمائیں تمامی بھلے میں بھلو شخص وہ آہے جے کو قرآن سکھے این سے کھارے جی سی ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے تو ماشاءاللہ اس دنیا کی دھرتی پر ہر دنیا کی کونے کونے میں الحمدللہ قرآن پاک کی آواز گونج رہی ہے ہم مسلمان اس چیز پر فخر کرتے ہیں یہ کتاب اللہ اللہ کا کتاب نبی علیہ السلام کی امت کو ملا ہے اور ہم جیسے ناچیزوں پر اللہ کے یہ بھی بڑے احسانات ہیں کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالی نے ہم سب مسلمانوں کو نوازا بھی ہے یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے ایک نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کریں اول قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ ایسی چیز اور یہ ایسی بڑی نعمت سے اگر بچے آپ کے محروم ہو گئے تو پھر دنیا کے اندر تو آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کیا ہو گئے لیکن آخرت میں اس میں اس کو آپ کا پتا چلے گا کہ ہم اتنی بڑی نعمت سے کیوں محروم ہو گئے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمارے سب مسلمان اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کے بچوں کو حافظ بنائے عالم بنائے بعمل بنائے اور ہمارے ہاں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا دیکھیں کہ ہم قرآن پاک سنا رہے ہیں یہ نہیں ہے اور دنیا ہمیں واہ واہ کہے کہ واہ واہ کیا خوب پڑا ہے کیا پڑا ہے اس چیز کے لیے ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان چھوٹو چھوٹو بچوں کی تربیت ہو جائے اور جو مسلم دیکھ رہے ہیں ہمیں اور جو غیر مسلم بھی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی تربیت ہو جائے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے قرآن اللہ کی بلی نعمت ہے جس نے بھی اس کے ساتھ جس نے بھی دل لگائی ہے اللہ تعالی نے اس کو ہر جگہ پر کامیاب کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ قرآن سے محبت اور قرآن سے جی لگائے یہ جو بچے ہیں الحمدللہ ہم ان کے سامنے پڑھیں گے اور جو بچے ہمیں دیکھیں گے بھی تو ان کے لئے بھی بہت فائدہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحمن الرحمن 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 الرحیم رحمن الرحمن الرحیم رحمن الرحیم کہ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا لِلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَاَوْرَثَنَا لِلْأَرْضَنَا تَبَوَأُ مِنَا الْجَنَّةِ حَيثُنَ شَاءُ فَنِمْتُمْ نعم اجرال عاملین وقالوا الحند للہ وقالوا الحمد للہ وقالوا الحمد للہ وقالوا الحمد للہ وقالوا الحمد للہ وقالوا حمد لله وقالوا حمد لله ورسل قبل بشارتنا واورثنا الارض واورثنا الارض واورثنا الارض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تخافين من حول العرض وترى الملائكة تخافين من حول العرض وترى الملائكة تخافين من حول العرض من حول العرش يسبحون بحمد ربه يسبحون بحمد ربه وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة تخافين من حول العرض وترى الملائكة تخافين من حول العرض وترى الملائكة تخافين من حول العرض وقضي بينهم بالحق وقل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم